بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کے مطلق ہم نے پہلے دن آپ سے بتایا تھا آپ کو کہ یہ فراد کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں لیکن آپ نے یقین نہ کیا اب سمارٹ گروپ کے جو مالک ہیں چارٹڈ اکاؤنٹن ہونے کے دعوے دار ہیں نوید اختر وہ چھے ماہ یہ کمپنی نہیں چلا سکے اور جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ان لوگوں کا جو ایم تھا ساٹھ سے ستر کروڑ بیا پاکستانی مارکیٹ سے اٹھانا اس میں وہ کامیاب ہو چکے اب انویسٹر جو ہے وہ اس آس امید پر بیٹھا ہوا ہے کہ تاری دی جا رہی ہے لیکن نہ تو کیپٹل واپس کیا جا رہا ہے نہ ہی ویڈراؤ دیا جا رہا ہے سمارٹ گروپ کے ساتھ جو لوگ جڑے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ملک نوید کسی سے ڈھکا چھپا لی ہے کہ جب بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مالک سیفو رحمان خان نیازی گرفتار ہوئے تھے تو ملک نوید اسی طرح تفل تسلیہ دیتا رہا کیش ورد جب لانچ کی کی کیش ورد میں فراڈ ہوا ملک نوید اسی طرح تفل تسلیہ دیتا ملک نوید جب جیٹی میں تھا اس نے جب فراڈ کیا تو اس وقت بھی ملک نوید اسی طرح لوگوں کو تسلیہ دیتا رہا کہ آپ نے گبرانا نہیں ہے پھر ملک نوید کا جو فرنٹ بین ہے آمیر بشیر نازم راجپوت وہ بھی کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں کتنا بڑا بڑا وہ سکیم کر چکے ہیں اور ابھی بھی مارکیٹ میں دونوں ہاتھوں سے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں سمارٹ گروپ کے اوپر بتائیں گے کہ آپ آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے پھر ہ ہم بات کریں گے فیوچر وین ایڈوٹائزنگ کی جس کے جو چیرمین ہے شاید رمضان بتائے جا رہے ہیں جس کے مالک راو زبیر ہیں اور جس کے منیجنگ ڈیریکٹر احسن غنی ہیں یا احسان غنی ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کیونکہ فیوچر وین ایڈوٹائزنگ کے چیرمین منیجنگ ڈیریکٹر چیف ایگزیکٹیف آفیسر کے اوپر لہور میں مقدمات درج ہیں اور اس حوالے سے سیکیورٹی ایکسینٹ کمیشن آف پا پاکستان سے جب میری بزریا ایمیل رابطہ ہوا تو میں نے اپنے سوال نامیں ان کو بیجے ان سے پوچھا میں نے کہ کیا فیوچر وین ایڈوٹائزنگ پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری لے سکتی ہے کیا کراؤڈ فنڈنگ وہ کر سکتی ہے فیوچر وین ایڈوٹائزنگ کے حوالے سے جو سیکیورٹی ایکسینٹ کمیشن آف پاکستان نے مجھے ریپلائے دیا اس کے اوپر بات کریں گے جو ان کے اوپر مقدمات درج ہوئی ہیں بتا خوری کی مقدمات بھی ان کے اوپر درج ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے ہمارا کام ہے آپ کو حقیقت بتانا کیونکہ پاکستان میں کراؤڈ فنڈنگ غیر قانونی ہے سیکیورٹی ایکسینٹ کمیشن آف پاکستان کا کمپنیز ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی لیسنس نہیں ہے آپ اس وقت تک پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری نہیں اٹھا سکتے لیکن یہاں پہ جو کمپنیز آتی ہیں وہ ایف بی آر سے ریجسٹر لوٹتی ہیں سیکیورٹی ایکسینٹ کمیشن آف پاکست پاکستان میں دس آزار پے کا فارم لیتی ہیں وہ فل کرتی ہیں ان کو وہاں پہ سیٹفیکٹ مل جاتا ہے اس کے بعد وہ پاکستانی عوام کو دونوں حواتوں سے لوٹتی ہیں میک وینچرز کے اوپر بات کریں گے میک وینچرز کے جو مالک ہیں سید محسن سلطان شاہ اور ان کی جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے رانہ فیاز آپ کو معلوم ہے ایپل سٹور سے یہ لوگوں نے یہ کام شروع کیا پھر کیٹل فارمنگ پہ آئے اور آپ یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر سرمایہ کاری کریں گے تو ہم آپ کو گرنٹی کے طور کے اوپر گھر بھی دیں گے اور گاڑی بھی دیں گے میک وینچرز کے حوالے سے بہت سی چیزیں اور بھی سامنے آئی ہیں رانہ فیاز کے ایک ڈرائیور نے مجھے فون کیا آمیر اس کا نام تھا اور اس نے اپنی ایک روداد مجھے سنائی کہ کیسے رانہ فیاز نے جو آپ کیا سپوٹی رنٹ کی گاڑی لی ہوئی ہے وہ کہاں سے لی ہوئی ہے کتنا رنٹ دیا جا رہا ہے صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے تاں کہ وہ مارکیٹ سے پیسہ اٹھ سکے اور رانہ فیاز ماضی میں کن کمپنیز میں رہا یہ آپ کو بہ خوبی علم ہے فور یوریل ٹریڈرز کے اوپر بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ لوگ کالز کر رہے ہیں جی ہمیں بتائیں ہمارا پیسہ واپس کیسے ملے گا دیکھیں میں نے پہلے بھی پروگرام کیا اور آپ کو یہ بتایا کہ آپ صرف شیخ ساجد حسین کو ٹارگٹ مت کریں شیخ ساجد حسین کے ساتھ جو اس کے پارٹنرز ہیں جن میں سب سے جو ٹاپ کے اوپر آتا ہے وہ ہے شہیر اکبر وڑائج یہ میلسی کا رہائش ہے دوزار بائیس تک یہ ٹرک ڈرائیور تھا پھر پتہ نہیں دوزار بائیس کے بعد اس نے اس کمپنی کو جوائن کیا یہاں پہ یہ پارٹنر بنا اور اس کے بعد یہ اربو ربک آپ مالک ہو چکے ہیں وہ پیسہ کس کا ہے وہ پیسہ آپ لوگوں کا ہے وہ پیسہ اس نے مارکیٹ سے فراڈ کر کے اٹھایا اب آپ لوگ پوچھتے ہیں پیسہ کیسے واپس ملے گا وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ان نصربازوں سے کر پیسے واپس نکلوانے ہیں ایک تو آپ دروازہ کھٹکٹائیں مختلف اداروں کا اور دوسرا جو طریقہ ہے آپ احتجاجی مظاہرہ کریں درنا دیں ان لوگوں کے خلاف تاں کہ آپ کو آپ کی رقم ملے ہم بات کریں گے میک وینچرز کے جو سید موسن سلطان شاہ ہیں چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں رانہ فیاض ان کے منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانہ فیاض کے مطلق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رائل گروپ آف کمپنیز میں بھی رہے اور پھر دیگر جو اور کمپنیز تھی ان میں بھی انہوں نے اچھی بازی لوڈ مار کی پھر آپ انہوں نے ا اپنی کمپنی بنائی سب سے پہلے انہوں نے کہا جی ہم ایپل سٹور کا بزنس کرتے ہیں پھر انہوں نے عوام کو کہا جی ہم کیٹل فارمنگ کا بزنس کرتے ہیں اب یہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سرمایہ کاری کریں اس کے بعد ہم آپ کو گیرنٹی کے طور پر زمین اور گاڑی آپ کو دیں گے اچھا سکیولٹیکس انکمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کراؤڈ فنڈنگ بین ہے پاکستان میں کوئی بھی کمپنی اگر وہ سکیولٹیکس انکمیشن آف پ پاکستان کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے لیکن اگر وہ کمپنیز ایکٹ جو ہے دوزار سترہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فراڈ کرتی ہے وہ کمپنیز ایکٹ کیا ہے کمپنیز ایکٹ یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی اگر تو ڈیپوزٹ لیتی ہے تو اس کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہونا چاہیے اس کے پاس جو لیسنسنگ اتھولٹی ہے سکیولٹیکس انکمیشن آف پاکستان کی وہاں پہ جو جوری بیٹھتی ہے وہ اپروف کرتی ہے اس کے بعد ایک لیسنس جاری ہوتا ہے اس لیسنس کی بنیاد کے اوپر آپ عوام سے پیسہ وصول کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ صرف ایف بی آر کا اور ایسی سی پی کی ریجسٹرشن دکھا کر عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے میک وینچرز والے رانہ فیاز آلریڈی فراڈی تھے سید موسل سلطان شاہ کے ساتھ مل کر اب انہوں نے جو ہاتھ مارنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ اب جو اس کا ڈرائیور ہے رانہ فیاز کا اس نے مجھے کال کیس نے کہا جی کہ میں لہور میں اچ چاس سے ساٹھ ہزار پیہ مہانہ پی کروں گا بطور تنخواہ تو اس کے بعد ہی مجھ سے گھر کے کام بھی کرواتا میں اس کا بیگ بھی اٹھا کے لے کے جاتا اور اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ رانہ فیاز شوگر کے مرض میں مبتلا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ رانہ فیاز جو ہے اس نے وہاں پہ آفس میں ایک لڑکی تھی ریسیپشنسٹ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کو انہوں نے کتنا زلیل و خوار کیا تنخواہیں ہیں کہ لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے تو خدا ر میک وینچرز کے اوپر آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا یہ فراڈی لوگ ہیں نوسر باز لوگ ہیں فیوچر وین ایڈورٹائزنگ کے جو چیئر میں نے شاید رمضان ان کا نام بتایا گیا ہے جو اس کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں راؤ زبیر ہیں جو اس کے منیجنگ ڈیریکٹر ہیں احسان غنی ہیں ان کے اوپر لاہور میں مقدمات تو درد ہیں ان مقدمات کے اوپر میں آنے والے دنوں میں پروگرام کروں گا ایف ای آر کی کاپس چلاوں گا ان کے وائس نوٹ بھی چلاوں گا جس میں یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم تھانا نصیرہ باد میں اور تھانا نصیرہ باد میں ان کے اوپر بتا خوری کا مقدمہ درجہ 386 کا ٹھیک ہے اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے لیکن فیوچر وین ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے میری سکیورڈنگ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو میں نے ایک ای میل کی اور ان سے میں نے پوچھا کہ یہ لوگ پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری اٹھا رہے ہیں کیا ان کے پاس کوئی ایسا لیسنس ہے کوئی ایسی اتھولٹی ہے کہ یہ لوگوں سے پیسہ ا اٹھا رہے ہیں پھر میں نے ان سے دوسرا سوال یہ کیا کہ اگر یہ پیسہ اٹھا رہے ہیں اور اگر یہ غیر قانونی ہے تو ان کے اوپر کون سا لا اٹریکٹ کرتا ہے دیگر میں اور بھی سوالات تھے تو جو سکیورڈی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے مجھے جواب دیا انہوں نے کہا جی کہ یہ بطور ایڈورٹائزنگ کمپنی ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہے یہ صرف مختلف برینڈز کی ایڈورٹائزنگ کر سکتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بل بورڈز کے ذ آ سکتی عوام سے یہ پیسے وصول نہیں کر سکتی سکیورڈی کسینج کمیشن آف پاکستان آر ریڈی اس کے اوپر انکوائری کر رہے ہیں اور ان کہا جی کہ جو بھی ہماری کنکلیوڈ ہوگی انکوائری اس حوالے سے ہم عوام کو آگاہ کر دیں گے اب فیوچر وین والے عوام سے پیسہ اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ چھے لاکھ روپے آدے ایس ایم ڈی خریدیں گے پچاس ہزار روپے مہانہ آپ کو ہم پروفٹ دیں گے تو یہ تو ہوگی غیر قانون اقدام جو ان کے اوپر مقدمات ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے چارٹڈ اکاؤنٹن ہونے کے دعوے دار مالک تھے نوید اختر جب یہ کمپنی لانچ ہوئی تو میں نے پاکستانی عوام کو آگاہ کیا کہ خدا رہ یہ نوصر بعض لوگ ہیں آپ سرمایہ کاری مت کریں لیکن اس وقت نوید اختر نے بڑے بڑے دعوے کیے نوید اختر نے اپنے ساتھ ملک نوی نوید کو جوڑا آمیر بشیر کو جوڑا راجہ ریاض کو جوڑا نازم راجپوت کو جوڑا عزمہ خان کو جوڑا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آلریڈی مارکیٹ میں سکیم کر چکے تھے اب نوید اختر نے لوگوں سے پیسہ اٹھایا اور اب چھپتا پھر رہا اور روز ایک نئی تاریخ کا اعلان کیا جاتا ہے اب ایک اور تاریخ کا اعلان کیا گیا جی کہ ملک نوید اور نوید اختر کی آپس میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے جہے 25 سپٹیمبر کے بعد انویسٹرز کو ویڈرا دیا جائے گا نوید اختر نے یہ بھی کہا جی کہ میں بھی شور نہیں کر رہا کیونکہ میں نہیں تو بائی بیک جو ہے اس کے چیک دے دوں گا اب وہ چیک کیا ہونے آلریڈی ان بینکز کیوں گے جو ان بینک میں ان کا اکاؤنٹ بلاک ہوا ہوگا اور یہ تو ہو گیا سمارٹ گروپ کا سکیم سمارٹ گروپ کا فراڈ پیسے کسی کو واپس نہیں ملنے یہ میرا دعویٰ ہے فور یو ریل ٹریڈرز کے جو انویسٹرز رابطہ کر رہے ہیں کہ پیسے کیسے واپس مل گے میرا یہ دعویٰ ہے آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں پیسہ نہ ملا تو آپ کہیے گا آپ شیخ ساجد حسین کو وقتی طور پر کیونکہ وہ روپوش ہے آپ ڈنڈیں شہیر اکبر وڑائش کو جو اس وقت ڈیٹ سے دو ارب روپے کا مالک ہے آپ شہیر اکبر وڑائش کو اگر گرفتار کروا دیتے ہیں یا شہیر اکبر وڑائش کے گرد گہرہ تنگ کر دیتے ہیں اس کا میلسی میں جو گھر ہے جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ احت احتجاج کرتے ہیں وہاں کی جو لوکل پولیسے اس کو درخواستیں دیتے ہیں جس دن یہ گرفتار ہوا تاہر نصیر کا دعویٰ ہے کہ آپ کا سرمایہ آپ کو ضرور واپس ملے گا آپ اداروں میں بھی جائیں درخواستیں بھی بھی دیں تاکہ ان لوگوں کے خلاف مقدمات درچہوں جب یہ گرفتار ہوں گے تو آپ کا پیسہ آپ کو ضرور ملے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان تاہر نصیر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ